میری تصویر لینا چاہے میں نے اوپیشے دیکھ جانا ہزار پئی میں نے اوپیشے دیکھ جانا ہزار پئی میں نے اگر لڑکا ہے تو وہ دی موچھیں ہونے ضروری ہیں تاکہ پچان ہو کہ کوئی لڑکا آ دے اگر موچھیں بھی نہیں آئیں تو لڑکی دے لڑکے کوئی فارق نہیں دائے گی میرے بھائی السلام علیکم ناظرین این پی جی میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عرفان ایدر کاما ناظرین اس وقت میں مجود ہوں جھانگ کے نواہی گاؤں چک نمبر 170 ڈاب میں اور آپ کی ملاقات ایک ایسے شہری سے کروائیں گے جو اپنی لمبی اور بڑی موچوں کی وجہ سے ملک بھر میں مشہور ہیں آج ہمارے ساتھ مجود ہیں محمد برکت ڈاب صاحب جو کہ اپنی لمبی اور بڑی موچوں کی وجہ سے ملک بھر میں مشہور ہیں آج ان سے جانتے ہیں کہ ان کو بڑھانے میں کتنا ٹائم لگا ان پر منتھلی کتنا خرچہ آتا ہے اب تک یہ ان پر کتنا خرچہ کار چکے ہیں ان کو دیکھ بال کیسے کرتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی لمبی موچیں رکھی ہوئی ہیں اس کا کیا مقصد ہے اور کتنا عرصہ لگا ہے ان کو بڑھانے میں تقریباً اس لئے 20 سال ہوگی نے میری مشہور رکھی کیوں رکھی ہیں شاوک ہے یہ شاوک کیسے پیدا ہوا شاوک کیسے پیدا ہے فوجیں چھائے سی دیکھو دکھائے دیکھو تیموچھوں والے ہوتی مجھے شاوک علاقے میں رکھتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان پر کتنا عرصہ لگا آپ نے اتنی بڑھائی ہیں اور یہ کتنے فوٹ ہیں یہ تقریباً دو فوٹ آئے مجھے کتنے لمبی ہوئی ہیں کیوں ہوئی ہیں کس طرح ہوئی ہیں جناب میں رات میں مکھا نے اس لئے استعمال کیتا دنوں نالو تیر استعمال کرو جناب یہ دل لمبائی اس وجہاں تو یہ لمبی ہوگا ان کو کٹائی میں نہیں کر سکتا ہے اگر میں کٹائی کروں بھی اور کتنا عرصہ لگا ان کو بڑھانے میں بیس سال ہوگئے جناب اچھا کیسے افاظت کرتے ہیں ان کی ان کی تو افاظت کرنا بھی بڑے مشکل ہوگی سوارنا بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے کیسے افاظت کر دیں یہ کام بھی ہو جائے وہ مشکل ہوتا ہے لیکن رات میں سان ٹاؤن واسطے یہ سیٹے میں پاسہ پر رہت لوں انہوں پہلے پکڑ کے مسیدہ رکھنا پھر مسا ہونا تاکہ نانے نے جناباں نیچے خوشا ہونا جائے دنیا دنیا میں کیوں اس لی لمبائی اس لی اتنی ہو گئی اگر اس لی میں سامنے بھی رکھوں کسی دی خڑی نہیں ہوتا جیس وجہ میں کرنا نے پیچھے انہوں کھڑے کر دینا آپ پہ کر دینا کیسے افاظت کرتے ہیں اور مہانہ کتنا خرچہ ہو جاتے ہیں ان موچوں پر تقریباً دس ہزار روپیہ دس ہزار بھی کہیں کیوں یہ دہاں نائدہ سسٹام یہ وہ اس لی کٹائی یا ری سیٹنگ کرنی یا دوائی لانا جو کچھ بھی کرنا پھر جو استعمال میں کرنا تقریباً تقریباً میرا خرچہ کیا کیا استعمال کرتے ہیں بکھانے استعمال کرنا متیل ہے جو ہی پسند لاکھ جو متیل استعمال کرنا پھر دیکھ لو نائدہ خرچہ تو بھی میں کرتے ہیں اچھا لوگوں کی طرف سے کیسا ریاکشن ہوتا ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں بزار میں جاتے ہیں جوب بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کا کیا ریاکشن ہوتا ہے میں فیصلہ بات میڈیکل کالیج ہے جو نا کہ اگر میں کتھائی دو میں کھڑا ہو جاؤں آلائیٹ ہو جاؤں یا میڈیکل کالیج ہو جائے تو میں انہوں لوگ دور دیکھ کے میرے علاہ حضور کر دینا کہ انہوں نے شوق ہونڈی ہے کہ اس مچھا لینا اسے کوئی گال کریے یہ ایری اسے مچھا لینا پسند کریے لوگوں نے اے ہی مڑ کر دیں کہ تیری یہ بنابتی تا نہیں لوگوں نے شوق ہونڈی ہے اسے انہوں ہاتھ لائیے چاہے لڑکی ہوں چاہے لڑکے ہوں چاہے مرادوں جائے کچھ لیکن میروں نے ہاتھ لگانا سوچے کچھنا جناب میں کہ نہیں واقعہ یہ بنابتی تا نہیں ہے تو اصل جناب میں لوگ حیران ہو گئے اور پھر جو میری تصویر لانا چاہے میں انہوں پیسے دیکھ پی جانا ہوں ہزار روپیہ میں نوٹ مطلب آپ ساتھ ساتھ کاروبار بھی کھا رہے ہیں کاروبار میں نوکریوں در کھا رہے ہیں کاروبار تو یہ ضروری ہے اگر میں ایک تصویر دینا میں انہوں خرچہ مل جانا ہوں کاروبار ہی ہے اور اپنی مرد یہ نہیں کہ میں انہوں نے کوئی منگنا شروع کر دینا نہیں بندے شوق تو میں انہوں دوئی چاہنا تو کبھی کسی نے کہا نہیں کہ کٹوا دیں کبھی کسی مولوی کوئی متھے لاغی ہو آپ کے سامنا ہو گیا اس کا اور اس نے کہا کہ یہ کٹوا دیں تارک جمیل صاحب ساڑے پاکستان دا میں نے منایا ساڑے میڈیکل کالے دے سال تو بعد ہونڈا جنہوں تارک جمیل صاحب دے سامنے میں گیا سی تو انہوں میں سلام کیتا سی تو اس میں نے طبا پاکے ملیا تھی اور اس میں نے شاباشی دیتی سی اور ہزار روپیہ بھی دیتا سی اچھا تارک جمیل صاحب میں نے کیوں نہیں کہا کہ بھئیہ نو کٹا دوسرے مولویوں نے چھوڑ دی میں تارک جمیل صاحب دیکھال کرنا میری ملکات ہوئی اڈا مولوی اس میں نے کیوں نہیں کہا میرے پرنسیپ آلنو اس کیوں نہیں کہا کہ برکہ نو کہا جی مجھا کٹا دیں اس تو میں نے اس چیز دیداد دیتی اور میں نے ہزار روپیہ دیتا اور پھر دیکھ لاؤ جی ڈاکٹر ریاض ڈاپ صاحب میں نے منایا ایک پروفیسر ہے میرے جیسے یا کوئی کلوزنگ بندہ نہیں جلدی ہوتا میں نے وہ پساند کرتا کہ نہیں میرے گانمین یا میرے نوکتی اتنی موچھ ہے کہ جتنے ہی علایڈ ہے یہ پروفیسر ہے جتنے ہی علایڈ ہے یہ فیصلہ باہد ہے لوگ میں نے یہ چیز بڑا پساند کر دینے اگر میں روڑتے جا رہے ہیں کہ میں نے بندے روک ہی لینے انہوں نے کہا نا جناب من میں نے ایک دفعہ ذریعی یونیورسٹی دے سامنے بندے روکیا جناب من کار اس میرے گو آتے مرسیکل دے میں سے میں نے اس کھڑا کیتا وہ اتھر کے میرے مرسیکل دے اگر آگے سے انہوں نے سوال کیتا سی کہ ایسا تیری تصویر لانا چاہتے ہیں تو میں کہا میں تصویر نہیں دینا حالانکہ وہ بڑے لوگ ہے اسے انہوں نے کہا نہیں یار تو تصویر دیتے جناب من جنہوں میں انہوں نے تصویر دیتی جناب من تین چار بندے آئیسی کوئی تقریباً عید تو پہلے دی گال آئیسی جس طرح رمضان شریف جی یاد رہی یا بات دی گال آئیسی اس میں انہوں پھر پانچ ہزار روپے یہی دیتا ہی نا دیکھ لاؤ کہ فیصلہ بات دی گال کر روڑتے جا رہے تو میں انہوں اس پساندی کیتا اور اس میں انہوں روک بھی لیا کوئی بڑے لوگ ہے اسی تو نیچے اترے سینا تو میں انہوں پانچ ہزار روپے یہی دے گئے گال پساند کر دیں اچھا کیسا لگتا ہے جب لوگ آتے ہیں آپ کے ساتھ سیلفیاں بندواتے ہیں تصویریں لیتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے میں بہت اچھا درجہ چارہ ہم نے یہ حصیت چھوکے ڈاب کھاؤں میں میں صرف درجہ چارہ میں جی آ جانتا پیانا درجہ چارہ میں سے ایک پہچانتا ہے کہ میں درجہ چارہ میں جا رہے ہیں میں انہوں لوگ پساند بھی کرتے ہیں میری تصویریں بھی لینے چاہتے ہیں سارا کوئی جی کر دیا جناب میں درجہ چارہ میں کوئی داستے بندہ کتھا ہی داستے کس طرح درجہ چارہ رہاں تو انہوں کو کموں پیش بندہ نہ ذہر آوے گا اور ہے بھی کوئی اچھا تو گاؤں والے کیسا ریاکشن کرتے ہیں جب گاؤں میں آتے ہیں تو گاؤں والے کیسے دیکھتے ہیں گاؤں والے میری بڑی عزت کرتے ہیں بیٹھنا اٹھنا یہ وہ یہ چینوں پسان دے تو میں نہیں کہہ سکتے کہ یار تو برکت ہے یہ کارتے وہ کار رہا ہے لیکن نہیں بہرحال جی یہ ترام نال دیکھتے بھی ہیں تو میری عزت دی کر دینا اور چیز دان دینا یار نہیں سارا ایک مندہ لائے دے چاہا ہے سارا کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں شادی شدہ ہیں آپ میں شادی شدہ تو کبھی بیگم نے نہیں کہا کہ موچیں کٹوا دے نہیں اس کیا یار بیٹے کتنے بیٹے تین بیٹے ان کا کیا ریکشن ہے کھیلتے ہیں موچوں کی ساتھ موچھوں ساتھ کھیلنا جناب اچھے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آج کی جو ینگ جنریشن ہیں وہ دہڑی کٹوا دیتے ہیں موچیں کٹوا دیتے ہیں لڑکیوں میں اور ان میں کوئی فارق نہیں ہوتے ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں میں پیغام دینا چاہتے ہیں اگر لڑکا ہے تو موچھیں ہونی ضروری ہیں تاکہ پچان ہو کہ کم لڑکا آ پھر ہے جناب اگر موچھیں بھی نہیں آئیں تو لڑکی دلڑکے کوئی فارق نہیں رہ گئے میرا بھائی جس طور پر موچھیں ضروری ہیں جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے محمد برکت ڈب صاحب ناظرین موچھ نہیں تو کچھ نہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان عرفان حیدر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ